انشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی تو میں اینڈ میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ جو آپ نے گھر سے قربانی دی اپنے لختے جگر جو سب سے لڑلا تھا وہ آپ نے بطن پر قربان کیا تو اس حوالے سے بتائیے کہ آپ اپنے اہلِ بطن سے کیا توقع کرتے ہیں کہ ان کو اچھا سا پیغام دے دیں کہ ہمیں اپنے بطن کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے بطن کے لیے ہر لیول پر رہتے ہوئے جہاں کوئی بھی انسان کوئی بھی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے چاہے کوئی ٹیچر ہے چاہے کوئی آفس میں کام کر رہا ہے یا کوئی سبزی بیچ رہا ہے ایمانداری سے کام کریں رزقِ حلال کمائیں وطن کی عزت کریں وطن کی مٹی سے پیار کریں اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں آپس میں ایک دوسرے سے اس کے مطالق کسی قسم کی غلط بات بھی نہ کہیں یہ وطن بہت پیارا ہے اس کی مٹی میں ہمارے ہزاروں بیٹوں کا خون شامل ہے اور اس کی مٹی کو ہمیں اپنے ماتھیں سے لگانا چاہیے چومنا چاہیے اس کی عزت کرنی چاہیے جی بہت شکریہ آپ نے عظیم ماں کی باتیں سنی کہ یقیناً ان کی باتیں ایک ایک بات کو گولڈن حروف میں لکھنے کے قابل ہیں تو ناظرین ہماری عظیم ماں ہیں جو اپنے بیٹے قربان کر کے بھی اللہ کی شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ سادت بکسی ہمارے گھر سے ایک شہید کو چونا اور ہمیں شہید کا وارث بنایا تو ناظرین خدا کیلئے ان پراپوگنڈے سے دور رہا کریں کہ جو کہتے ہیں فوج جو ہے ہماری وہ اسی پرسنٹ بجڑ کھا گئی کبھی کو کہتا ہے کہ ہمارے جرنیل ٹھیک نہیں ہیں ہمارے سپائی ٹھیک ہیں تو یہ ناظرین ساری دشمن کی آپ کو پتہ افوائیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح عوام اور فوج قوم نے سامنے لاتے ہیں تو یہ کیپٹن نفان شہید کی مثال آپ کے سامنے ہیں یہ ہمارے کمانڈر تھے ہمارے مستقبل کے یہ جرنیل تھے تو الحمدللہ پاک فوج کی انفرادیت ہے کہ ہمارے کمانڈر خود لیڈ کرتے ہیں خود پہلے قربانی پیش کرتے ہیں کتنی ہی آپ میری ویڈیو دیکھیں گے کہ ہماشاں کمانڈر نے خود لیڈ کیا اور پہلے شہادت دی سپائیہ بھی پیچھے ہوتے ہیں بعد میں انہوں نے اللہ کے سپردہ اپنی جانے کی تو ہماری پاک فوج کوئی انفرادیت حاصل ہے کہ ہمارے کمانڈر فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں تو کیپٹن افان جیسے اس کی مثال ہیں تو یہ کسی قسم کے دشمن کے پر آپ اوگنڈا میں نہ آیا کیا کریں اپنے پاک فوج سے محبت کیا کریں یہ جو آج پاکستان میں منسکون ہے اس کے پیچھے بردی پلے والے تو آپ کے ہزاروں ہوں گے لیکن دوست آپ اسی کو کہہ سکتے ہیں جس کو آپ اپنے گھر کے دروازے کے اندر بے خوف و خطر لے جا سکیں اور ایک اور بات میں ارز کرنا چاہوں گا وہ ذرا توجہ طلب ہے کہ عام طور پر لوگوں لوگ کہتے ہیں کہ چودہ آگست جو ہے وہ پاکستان کا یومِ ازادی ہے تو میں اس میں تھوڑی سے ترمیم کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے اگر آپ اس کو قبول کرنا چاہیں تو ورنہ آپ کا حق ہے آپ اس سے ڈیفر بھی کر سکتے ہیں دیکھیں چودہ آگست کو چودہ آگست سے پہلے پاکستان کا وجود نہیں تھا وہ بریٹش انڈیا تھا پندرہ آگست کو یا آپ چودہ آگست کہلیں جو بھی ان میں ڈیٹس ہے ازادی ہندوستان کو ملی تھی پاکستان کا قیام مملوہ آیا تھا تو چودہ آگست جو ہے وہ یوم قیام پاکستان ہے وہ ہمیں ازادی نہیں ملی تھی وہ پاکستان کی برترے ہیں اور پاکستان کا میں تو جب بھی کسی کو مبارک بات دیتا ہوں تو یہ لکھے دیتا ہوں کہ یوم قیام پاکستان مبارک اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ تا قیامت ایک تابندہ ستاری کی طرح روشن رکھے اور قائم اضائم رکھے کیونکہ جتنی نعمتیں ہمیں اس ملک میں ملتی ہیں مل رہی ہیں وہ اور دنیا کی کسی کسی حصے میں نہیں ہیں اور دوسری بات میں یہ کہوں گا ایک میری چھوٹی سے گزارش ہے اپیل ہے قوم سے عرباب اختیار سے بھی کہ چودہ اغسط کو ہم جشنِ ازادی کا نام نہ لیں کیونکہ جب نام نہ دیں کیونکہ جب جشن کا لفظ ساتھ لگتا ہے نا تو اس کے معنی بڑے جیب غریب ہو جاتے ہیں وہ لگتا ہے کہ آپ بے لگام ہو گئے ہیں اور قیدِ اعظم نے بھی فرمایا کہ ازادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے اس کو ہم بجائے جشنِ ازادی کہنے کے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یومِ تشکر یا یومِ شکرانہ کے طور پر منائیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے نمازیں پڑھیں اپنے گھر میں بیٹھ کے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکائیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد جو آنے والی نسل ہے اس کو مضبوط کریں اندر سے پھر یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلے گا ورنہ یہ چراغ سے چراغ ایک چراغ بھی بجا تو پوری لڑی چراغوں کی یا گل ہو جائے گا تو اس کو یومِ تشکر کے طور پر یومِ شکرانہ کے طور پر منائے جائے آپ گھر اپنے ضرور سجائیں لیکن سڑکوں پر جو بے را روی ہوتی ہے اس سے ہم شہید والدین جو ہیں ہمارے دل پھر جاتے ہیں ہمارے جگر کر جاتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے شہیدوں کی عزت تو اس کو بھی منانے کے بھی بڑے طریقے ہیں بڑے احترام کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سربس حجود ہونے کے بعد آپ بزرگوں کو بھی مبارک بات دیں اولاد کو بھی سینے سے لگائیں اور اپنے اولاد کو یا محلے کے لڑکوں کو یا دوستوں کو یا نوجوانوں کو آپ درست دیں کہ پاکستان کیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اگر یہ ملک نہیں تو ہم بھی نہیں اور اگر پاک فوج بھی نہیں تو یہ ملک بھی نہیں اگر یہ ملک قائم ہے تو اللہ نے وسیلہ بنایا پاک فوج کو اور ان کے سینے میں ایمان کی روشنی ایسے پیدا کی ہے کہ اس ایمان کی روشنی میں سوائے ذات باریتالہ کے نور کے اور کچھ نظر نہیں آتا باقی سب چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں اس لئے ہماری فوج کو اللہ تعالیٰ تا قیمت تابندہ ستارے کی طرح چمکتا رکھے اور جب تک یہ ہماری فوج ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی پاکستان کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا بہت ہی خوبصورت شہید کے والدے نے شہید کے والدے محترم بات کی جو ایک ان کا شکوہ تھا اہل وطن سے کہ ہمارے بیٹوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ مسلمان کی ازادی میں اور ایک عام غیر مسلم کنٹری کی ازادی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے تو مجھے یہ ازادی طور پر بہت پسند آیا ان کا مشورہ کہ اظہار تشکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل پڑھیں نماز ادا کریں اس کے احکام بات پر چلنے کا اہد کریں اور ایک پاکستان کو خوبصورت اور تہذیب یافتہ بنانے کے لئے عظم کریں یہ ہمارا طریقہ ہے ازادی کا نہ کہ جس طرح بھی چودہ اغسط کو کچھ غیر مناسب واقعہ ہوا منار پاکستان میں حالی میں سوشل میڈیا پر اس کی بڑی دوم ہے تو اللہ تعالیٰ ان خرافات سے بچائے اور اس کو صحیح مینوں میں وطن عزیز پاکستان جس کا خواب علامہ قبال نے دیکھا قید عظم نے بنویا اور اس کو لے کے چلے اور شہدہ ہمارے اسی کے تسلسل کے لئے یہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں تو وہ یقینا اس پاکستان کے لئے نہیں جو بے راروی کا شکار پاکستان ہو اس کو ہم پازیٹیب سیڈ پہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے اور ہمارے نوجوان نسل کے لئے انہوں نے بہت ہی پیارا پیغام دیا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ نوجوان نسل شہید کے والد محترم کی بات سے اتفاق کریں گے اور اس پر لبائک کہیں گے اور اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش ضرور کریں گے تو یہ انشاءاللہ شہید کے والد کی خواہش ہے ہم سب پر لازم ہیں اس کا احترام کریں ان کے رائے کا جناب آپ سے پوچھنا تھا کہ کیپٹر صاحب نے اپنے سربس میں کون کون سے اہم میڈل حاصل کی ہے ماشاءاللہ ظاہرہ فیصر تھے مختلف گیمز امیت سا لیتے ہوں گے کوشش دشمن سے مقابل کیے ہوں گے اس حوالے سے تفصیل بتا دیجئے میربانی جی افان شہید کو پہلے میڈل تو اللہ کے فضل کرم سے پاکستان ملٹری اکیڈمی جاتے ہی ان کا ایک بہت بڑا پورے اکیڈمی کا سومنگ چیمپینشپ ہوئی تھی تو اس میں ان کو سلور میڈل ملا تھا اللہ تعالیٰ نے دلایا تھا جو کہ ایک بہت بڑا عزاز تھا اس کے بعد بھی ان کو ایک میڈل شہادت سے کچھ عرصہ پہلے ہی میرے خالے ایک ماہ پہلے یا دو ماہ پہلے ملا تھا جس کی تفصیل کیونکہ میں دماغ بہرہ منتشر ہے مجھے یاد نہیں تو دو میڈلز ان کے پاس یہ بڑے زبردست تھے اور اصل میڈل تو جو سب سے بڑا ان کو ملا وہ بارگاہ الہی میں ان کو بلالیر طلب کر لیا گیا ایک شہید کے روپ میں اور اس سے بڑا میڈل میرا نئی خیال کہ شاید کوئی انسان بھی دے سکے یہ سب سے بڑا میڈل ہے جس کے آگے تمام میڈلز جو ہیں وہ مان پڑ جاتے ہیں تو یہ تیسرا میڈل جو ان کو ملا ہے شہادت کا تو یہ بہت ہی جو ہے نا وہ عظیم ترین میرا خلال رضبہ ہے جو اللہ پاک نے خود چنا ان کو یہ بھی میڈل ہے شہادت کی طرف مائل کرنا یہ بھی میڈل ہے اس طرح اگر آپ کاؤنٹ کریں تو لا تعداد میڈل ہیں اور کوئی اس کی انتہا نہیں ہے دوسری میری قوم سے ایک اور اپیل ہے حکام بالا سے بھی کہ جب اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ شہید زندہ ہیں اور لیکن ہمیں ان کی زندگی کا ادراک نہیں ہے شعور نہیں ہے اور نہیں ہم اس کے بارے میں سو سکتے ہیں تو ان جتنے بھی ہمارے نگینے اور موٹی اور یہ ہیرے اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ان کو رسک بھی پہنچ رہا ہے اور وہ زندہ ہیں جب قرآن پاک میں آ گیا تو کوئی دوسری رائق تو ہی نہیں اور اگر ہم اس سے روح گردانی کریں گے تو بہت بڑا گناہ گناہ کے ارتکاب کریں گے کیونکہ اللہ تعالی نے خود کہا ہے تو ان جتنے بھی شہدہ ہیں ان کی جو جتنی بھی اہلیہیاں ہیں ہم ان کے ساتھ بیوہ کا لفظ نہ سمال کریں جب اللہ نے کہا دیا وہ زندہ ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو بیوہ کہنے والے اب جیسے افان کی مثال لیں تو ہم افان کی جو ان کی میسز ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہید کی زوجہ یا شہید کی اہلیہ اور دوسرا ایک اور میری رائے ہے جس کو امید ہے کہ آپ میرے سے استفاق کریں گے وہ یہ ہے کہ ان کا death certificate نہیں ہونا چاہیے ان کا ہونا چاہیے certificate of شہادت یا شہادت کا certificate death کا لفظ نہیں استعمال ہونے چاہیے ہم ını ہم